ایکس مسلم یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام سے تنگ آکے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے اندر اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی خرابیاں اس کو اڈریس کریں ٹھیک کریں یا جستجو کریں آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ سے ہی چلے جائیں مطلب ہوتوال کے میچ میں جب گول کیپر چھوڑ کے چلا جائے اور کہے جی میں مجھے پسند نہیں آتا گول تو پڑھیں گے اب کیا ہوا ہے کہ اسلام تو چھوڑ دیا انہوں نے عربوں کے نام نہیں چھوڑے اب ایسے بھی ایکس مسلم ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یعنی رشتہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں ہیں تو ہم اسلام کے باغی لیکن سید ہیں صاحب بلکل رسول اللہ کی ولادوں میں سے ہیں تو یہ سارا پرابلم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نئی برینڈ نئی بریڈ تو نہیں ہے لیکن یہ پہلے ہوا کرتے ہیں جیسے محمد علی جنہ اسلام کا کچھ پتہ نہ ہو اور ہندو دشمنی کے اندر انہوں نے پاکستان بنا دیا یا پاکستان میں بڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں پریکٹسنگ وہ ان کی بنیاد بلیف ہے کہ کافر جو ہے جو اس بدپرستی کرتا ہے اس سے دشمنی وہ ہمارا دشمن ہے لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اصل میں پرابلم ہے اور اسلامی بلیف جو ہے اس سے ہم نے کنارہ کشی کر دی ہم اب مسلمان نہیں رہے ہم دہریے ہیں وہ اپنا ایک اپشن چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اب تو سب سے کٹ گئے اب تو یہ بھی نہیں کہ ہم کو کٹسائز کریں ان کو کچھ نہیں کوئی کہتا ہے ایکس مسلم کو انہوں نے کہا دفاؤ اپنی بوہیمین زندگی ڈالنی ہے لوگ تو مزے کے لیے ایکس مسلم ہوتے ہیں نا کہ اب کوئی مورل آثورٹی نہیں رہی اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب سب دارو آرو جوہ جیسے رہنا وہ رہیں ریلیمنٹ ہو گئے تو ریلیمنٹ ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے اپنی کمیونٹیز میں کچھ ایک دروازہ چھوٹا سا اوپن کرنے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو ہم تم سے زیادہ گالیاں دے رہے ہندووں کو یہ اتنی ایرریشنل اور انسیکیور زندگی آئیڈنٹیٹی ہو گئی ان کی کہ ان کو چاہیے کہ اب چھوڑ تو دیا ہے اسلام لیکن یا آپ کو ہو سکتا ہے وہ اتنا بیٹھنے میں کلچرل گیدرنگ میں مصیبت ہو تو عام مسلمان تو ہندووں کو گالی نہیں دا ہم دیتے ہیں اور اس طرح پھر ہم نون مسلم ہوتے ہوئے مسلم نیشنلسٹ ہو جائیں گے یہ بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں میں نے جنہ صاحب کا ذکر کیا ہے بے تہاشا لوگ ہوتے تھے اپنی معصومیت میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور سارا سال میرے والد کی طرح ایسی گزر جاتا تھا یہ جو ہے سیگمنٹ آب پاپیلیشن اور یہ میں نے دیکھا اس میں کچھ ایرانی لوگ بھی ہیں کچھ عرب بھی ہیں جو ایکس مسلم ہیں جن کا ہندووں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کوئی ہندو زندگی میں ملا نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی نیاری کھائی ہے نہ انہوں نے کبھی کیا کہتے ہیں کریلے پکائے ہوئے کھائیں ہیں نہ ان کو سبزی کا پتہ ہے نہ ان کو ہاتھی پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے ٹائگر کیا ہوتا ہے نورتھ انڈیا کیا ہے ساؤت کیا ہے بھگوان کیا ہے کچھ نہیں پتا ان کو یعنی ایودیہ پہ ان کو زیرو علم ہے وہ بیٹھے وہاں تقریر کر رہے ہیں بابری مسجد بابری مسجد کے لیے ارے تم ایکس مسلم ہو تمہارا کیا اس سے تعلق تم اس ڈیبیٹ سے خارج ہو لیکن پھر آپ دیکھئے کہ کچھ نہ کچھ جوڑ تو ہونا چاہیے نا یہ جیسے انشورنس پالیسی نہیں ہوتی چھوٹی سی آپ پریمیم دیکھ کے لے لیتے ہیں مرمر آگے تو کسی کا فائدہ ہو تو یہ انشورنس پالیسی ہے بڑے بڑے ہم نے دہریے دیکھیں پاکستان میں جو انڈ میں جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر مولوی سے ہی بلواتے ہیں نا اپنی اپنے جسم کو اور پھر کبرستان بھی جاتے ہیں نومی مراشد کے علاوہ بتائیے مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں اسلام چھوڑ گیا ہوں تو میری آخری جو رسومات ہیں وہ اسلام کے مطابق نہ ہوں نو فیس صاحب کی بھی باڈی مولوی نے دوئی بڑے بڑے دہریے کی مولوی تو یہ کنفیوجن دہریوں کا ہمیشہ رہتا ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایک دھو تین پرسنٹ ری انٹری کا چانس ہو اپنے کو ڈیز آنسٹی ہے مکاری ہے اور اسے مارکسسٹ اگر کنسٹرکٹ میں دیکھا جائے تو یہ پیٹی بوریوں یہ کسی کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی یہ جستجو کرتے اوپر بلانے کی اور کندے چڑھتے مزدوروں کے کاندوں کے اوپر اور بولے شاید میں پہنچ جاؤں اوپر کبھی بیٹا تم نہیں پہنچو گے تمہاری قسمت خراب ہے نہ تیروں میں نہ تیروں میں وہ بلا حساب ہے سر یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کچھ ایکس مسلمز نے ریسینڈلی ایک افسوسناک طریقے سے ڈیٹیز کی جیسے انسلٹ کی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا اور وہ ایریلیونٹ لوگ ہیں ان کے نام بھی ہر لینا بکار ہے مگر مجھے جو محسوس ہوا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آر لے کے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ سویڈن میں ہونے والے جو رائٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں وہ بہت برا کیا قرآن جلا کے وہ تو آپ اور میں بھی کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ وہ کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم ڈیٹیز کی آہ انسلٹ کریں گے اور پہلے قرآن پہ تھوکا جی اور پھر ہندووں کو یہ وہ کیا ہے لائسنس ٹو کل جو ہوتا ہے ڈبلو سیون کے پاس تھا یہ وہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے قرآن پہ تھوک رہے ہیں ہم تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے خراب ہیں ہم انہی میں سے ہیں کیونکہ ہندووں کو زیادہ ہمارے پہ تھوکیں گے ڈیٹیز کیا یہ ہے کہ ایک ایڈنٹیٹی کرائیسیس جو پیدا ہوئی ہے بیٹوئیم ویدہ یو آر پاٹ آو ڈی اممہ امت اور یو آر ایرب نیشنیسٹ اور پرشیان سپریمیسسٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ ہیں کون تو آپ دیکھئے گا کہ کافی مشہور ہیں کچھ تو ایک تو وہ تھے ایک مسلم جنہوں نے کہا کہ میں کووڈ نائنٹین کر کے ٹرمپ کے جلسوں میں جاؤں گا تاکہ وہ مر جائے تو دیکھئے آپ کو چاہیے کیا امریکہ کی سٹیزنشپ آپ مرے مر جا رہے لیکن آپ سوچئے کہ آپ کی تمنہ یہ ہے کہ میں کووڈ نائنٹین ہو اور میں جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جلسوں میں جا کے ہر ایک پہ خانسی ڈالوں اپنے جرسیم پھیلاؤں سو دیزا نوٹ دیزا ویڈینجرس پیپل ان دیٹ کے یہ جو ہمارا ویسٹرن پریس 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 ان کو بھی نہیں سمجھنا آتا کہ کرنا کیا ہے ملک ڈوب رہا ہے عملے ہو رہے ہیں کس سے بات کرے تو یہ جب ایکس مسلم دیکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں چمکا جاتی ہے ایکس مسلم اچھا وہ بچارہ ایکس مسلم کا تین چار مہینے کی شہرت ہوتی ہے وہ گاری دیتے ہیں ہر ایک کو اور اس کے بعد میرے خیال سے انکم سٹاپس یا کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کئی ہم آپ جانتے ہیں لوگ کو جنہوں نے جو ریٹائر ہو گئے دو تین سال گالیاں والی دینے کے بعد اسلام کو وہ گھر چلے گئے اور ان سے ہم کہتے رہے اسلام کا نہیں یہ مسلمانوں کا ہے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں آرڈر کریکٹ کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ارے بی بی خدیجہ کے پیچھے لے لیں تو فیمنیزم کی تو انتہا ہو گئی نا کہ ایک عورت جو ہے وہ رسول اللہ کو اپنے محبت کا اظہار کر کے کہری مجھ سے شادی کرو آج کل کوئی ایکس مسلم والے بھی کی بیٹیا بھی نہیں کر سکتی ہے میں بتا رہا ہوں وہ گھر کے اندر ہی سکتے ہیں جو سمجھدار لوگ بھی ہیں ہم میں وہ بھی الٹرا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہندو دیوتاؤں کو گالی دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو بڑے ریسسٹ انداز ہے ان کا دیکھئے جو میں نے دیکھا عربوں اور ایرانیوں میں کہ وہ ہندووں کو بڑی ہکارت سے دشمنی سے نہیں ہکارت سے دیکھتے ہیں اللہ ہندی اس کر کے اور ایران میں تو آخر اور بھی بری حالت ہے ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ ہم کہاں ہم تو یورپ میں ہونا چاہیے تھے لکسنبرگ کے آس پاس یہ کہاں سے آگئے دیسی so there are multiple factors into it but ایک چیز مجھے اب کلیر ہو گئی ہے کہ جو شخص آپ نے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے نا اس سے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حرکتوں سے پتہ جل جاتا ہے بھائی آپ کو ہندو نے کیا کہا ہے آپ کو بھگوان نے کیا آپ پہ مصیبت کری ہے ارے جب تم کہاں ہی سے بھی بھٹکے ہوئے آئے ہو امام حسین کی ارادوں میں سے ہو ہو زوریسٹریانز ہو شیعہ ہو جس کو دیکھا احمدی ہو سب کو جا کے بھارت میں جگہ ملتی نا سانس لینے کی ہندووں نے تو نہیں کبھی کسی کو کہا کہ ہم کو جدہ چاہیے ملتی ہے یا ہم کم میں آکے بیٹھیں گے اور تمہارے آئے تلوں کی ایسی تیسی کریں گے اچھا مزے کی بات یہ کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان لیڈرشپ تھی اس نے کہا نا 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 ہندوستان کے تم دوست نہیں ہوں سکتے تو سارے وہ ایک ہزار سال کے ایک تو غلامی مسلمانوں کی پھر دو سو سال اس میں انگریز کی اور اس کے بعد وہ جو سیکلر برگیڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو ہونا بہت غلط چیز ہے یہ اس سوصیات ہے کہ ہندو is a bad word میں ایز 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 مسلم مجھے یہ نظر آیا کہ کچھ شربندہ کر دیا لوگوں کو کہ تم اپنی اگر سیلیبریٹ کرو گے تو تمہیں کہیں گے الٹرہ رائٹ ونگ اچھا مسلمان ہوں کہ آپ پچپن ملک بنا لیجے چھاتی پیٹ پیٹ کے شریعہ نافذ کریے اور صوبہ شام ٹرونٹو میں اللہ اکبر کی لاؤڈ سپیکر میں نعرے لگوا لیجے آپ پویتر ہیں تو we are dealing with it's very unfortunate but انہوں کو شاید ہمارا پروگرام دیکھنے کو مل جائے یا سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو نہیں مانتے اسے وہ ٹھیک بات ہے لیکن کچھ ایک politeness ہوتی ہے ایک civility ہوتی ہے کہ آپ رام کے عقبت کا مزاک اڑا رہے ہیں اور تھوک رہیں قرآن کے اوپر اور اسے بھی کیا ہے this is just to get publicity اور short term you know جی تارل صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ بھارت کے ایک بہت ہی نامور painter ہوا کرتے تھے مغالبین فیدا حسین ان کا نام تھا مف حسین صاحب جی جی شکریہ یاد دلا لے گا تو مسٹر حسین نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کام کیا اچھا اب وہ جب پھر انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا کے freedom of expression نہیں رہا بھارت اب ہندو راشتر بنتا چلا جا رہا ہے وہ چلے گئے بار تو بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کبھی آپ نے اپنے دین سے متلقہ شخصیات کے بارے میں اس طرح کا insulting painting تو کبھی نہیں بنایا پہلے تو وہ آپ کے پاس certificate ہو نا کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں آپ واقعی freedom of expression مانگتے ہیں وہ آپ نے کیا نہیں ایک دم سے آپ نے آ کے ہماری دیویوں کے بارے میں نازیبہ باتیں شروع کر دیں کوئی وہی ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی تو مطلب کوئی بھی یعنی آپ کا civil رویہ ہو ایک ایک محذب رویہ ہو وہ نظر نہیں آ رہا اچھا مزے کی بات میں آپ جی ہندوستان کی جو civilization ہے اس میں جب جو آج ہم محذبہ کہتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی invasion کے بعد ہوا ہم اگر پرانی یوکہ کیوز میں جا کے دیکھیں جو ان کی پرانی وہ ہیں ان ہندووں نے کبھی اپنی سیکشوالیٹی سے کوئی نیگٹیبلی نہیں دیکھا یہ گھنگٹ گھنگٹ ہم ہی لے کے آئے ان کے سروں پر ڈال دیا یہ تو عورتوں کے ڈلاو آیا کچھ ہے یہ تمام چیزیں وہ دیکھنے کے باوجود ایک ہزار سال کی غلامی تاہر صاحب کم نہیں ہوتی اب سوچئے کہ لوگوں نے پچیس سال میں عربوں نے ایران کے اندر ایک غیر مسلم کلچر کہ آپ کسی ایرانی سے پوچھے نہ تھا آپ کا سکرپٹ کیا ہوتا تھا عربوں کے آنے سے پہلے he will not know ہوں but india survived اب جگہ جگہ اپنے مار مار کے کوشش کی سب کچھ کر دیا in the end the hindu survived still the majority نہ مصر میں یہ ہو سکا جہاں پہلے تو پیگنیزم تھا اس کے بعد کپٹک کرسچینٹی تھی آپ نے صفایہ کر دیا کوئی ایک دو پرسنٹ بچے ہیں کپٹس یا شہر تھوڑے زیادہ ہوں very survived ایران میں تو صفایہ ہو گیا سارے پارسی جو تھے زوریسٹین ہوں تو انڈیا میں آکے بسے تو ہندوستان کا مزاک اڑانا ہندوستان کو گاری دینا یا ان کے دیوتاؤں کا مزاک اڑانا اپنے سٹینڈر سے it is terrible taste ایم ایف حسین بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بھی انڈیا میں کئی جگہ ان کی پینٹنگز ہوتلز میں نظر آتی ہیں لیکن ایک بڑی عجیب سی ایک چیز نوٹ کرنے کی وہ اپنے محمد فیدا کو ایم ایف تو کہہ سکتے تھے جو انگریزی ورڈ ہے ایم ایف میم فے نہیں کہا انہوں نے اپنا نام رکھا ایم ایف حسین لیکن ان سے اپنا نام کسی ہندوستانی نام نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں جو دوستوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بچہ تم تمہارا نام ہے ایم اے جنہ ارے بھائی جب تم نے ایم اے کر لیا انگریز کا الفیبیٹ use کر کے تو تم تمہاری ماں مر گئی تھی تم ٹھیک نہیں کر سکتے خیر ماں تمہاری گئی تھی ان کی لیکن تم اپنا نام نہیں رکھ سکتے تھے کچھ جس کا ہندوستان سے تعلق ہو رام چندر رکھ سکتے تھے ارے اچھا مز بھی نہیں یہ کہہ ہندوستان کا ہر نام ہندویزم سے تعلق نہیں نا میں جیسے ویجے کا کہتا ہوں جو زفر اور ویجے ایک ہی بات ہے کسی مسلمان نے ویجے نہیں رکھا تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اے میں حسین کے بھی دیکھتے بڑے آرٹس کی میں ان کے پروفیشن کی قدر کرتا ہوں ان کو بعد میں کہاں پناہ ملی وہی ابو دبائی کیا ہوتی ہیں یہ جگہیں جہاں ہر کوئی پہنچ جاتا ہے they have no understanding کہ ہندوستان میں آکے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستانی نام اپنے ساتھ نہیں لگانا ہے اور ہندو بجانا نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ تو مسلمان ہیں آپ اپنا نام کیوں ہندوستانی رکھیں گے like this is a broad understanding کہ سر سید کا نام پہ سر لگ سکتا سر کوئی آسمان سے تو ٹائٹل نہیں آیا ہے نا ان کا نام ہی بن گیا سر سید لیکن سر ہٹا کے اگر تم کو کچھ اور کرنا تھا تو شیری نہیں ہو سکتا آپ سین یا ایس سے کتنے نام ہیں سوشیل نام رکھ لیتے ہیں اپنا ڈھی شیری سید بھی ہو سکتا تھا انہوں کو نو سر سید سید بھی ہیں سید تو ہی ہیں رسول اللہ کی اولاد سے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہمارا انگریز بھی بیٹھا سر کے اوپا تو جو مسلم کمیونٹی ہر طرح کی جو ہے خیر ان میں مول بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان سے کسی بیسیس پہ بات کی جا سکتی ہے ان کو کچھ اپنا علم پتا ہے آپ اپنی بحث کریں یہ جو فری لینس گھوم رہے ہیں سب ان سے کہ تم مسلم نیشنلسٹ اور ٹرائیبلزم کی وجہ سے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے منہ تمہاری بیٹی کو تم اجازت دو گئے کہ وہ اپنا شوہر خود ڈھونڈے اور تم نے پہلی شادی کرنی چاہیے تھی کسی بیوہ کے ساتھ یہ جیسے ہی کسی نے شادی کی اپنے سے کم عمر کے ساتھ تو وہ تو مسلمان نہیں رہا نا اس نے پروفیٹ محمد کا راستہ بتایا وہاں کہہ دیا یہ نہیں میں کروں گا جو محمد نے کیا وہ تو میں نہیں کروں گا لیکن ہوں میں مسلمان اور لڑکی مجھے چاہیے چھوٹی سی جبکہ پہلی شادی سنت یہ ہے آپ کسی بیوہ سے کریں جو آپ سے پندرہ سال عمر میں زیادہ ہو اور ایک دفعہ نہیں دو اس کے پہلے تھے بی بی خدیجہ کے شوہر ان کے بچے بھی تھے تو جب ہی آر ڈیز آنسٹ ناٹ اونٹی ویٹ آر اون فید اور اس کو مٹانے کے لیے ہم پھر وہ ڈھونٹے ہیں کہ اب ستیانہ سپنا تو کیا کسی اور کا کیوں نہ کریں ہنی ایک جو ریفیوجی کیمپ میں ایک بندہ چاہتا ہے نہیں دو تین فیملیز تو ہوں تو ہندوں کو بھی گھسیٹ ہو ساتھ میں ان کی بھی اُرائی کرو کیونکہ وہ پھر آپ کی پٹائی کریں پھر آپ کے دیکھئے رات کو گائے کی گردن کاٹ کے کسی گھر کے سامنے چھوڑ کے آ جانا یہ پرانا طریقہ ہوتا تھا جبل پور کے اندر نائنٹین اعلی سکسٹیز کے اندر بہت بڑا ایک مسلم ہندو رائٹ ہوا تھا شیطانی حرکتیں کرنا ہمارا ہمارے نصیب میں آ گیا کہ کسی کو تن کرنا کسی کا دل دکھانا بلکل ہم اس میں چاہے میں آج کردستان کا پڑھ رہا تھا کہ کیا کیا ظلم ہم ترک کر رہے ہیں وہاں پہ ہم کیا نہیں کر رہے ہم نے بنگالیوں پہ کیا نہیں کیا ان کو بھوکا بنگالی کالا بنگالی کہہ کے آج بھلوجستان میں وہی کر رہے ہیں شیعوں کی وہ پٹائی ہو رہی پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بنائے ہی پاکستان شیعوں نے کہ وہاں جا کے بیٹھیں گے ذرا آگا کان اور محمد علی جنہ مل کے ذرا ایش کریں گے ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی دھولائی ہوئی دن بالی وہاں پہ لیکن یہ بات تو نتاق صاحب نہ شیعہ کمیونٹی کو سمجھ آتی ہے نہ احمدیہ کمیونٹی کو سمجھ آتی ہے وہ بھی وہی پاکستان آرمی کے پرستار ہیں وہ بھی وہی آل رسول کے چکر میں پڑے رہتے ہیں میں اسی سلسلے میں ایک اور بڑے مشہور دہریہ کی طرف آتا ہوں آپ کے دوست بھی ہیں جناب جوید اختر صاحب ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسلام سے لیکن یہ جو ہندو ہے یہ بڑا اکسریمس ہوتا ہے یہ مسلم نیشنلزم ایک نئی چیز ہے اور اس کو ایک اور میرا بنایا ہے وہ ورڈ ہے جس کو میں شریعہ بالشویزم کہتا ہوں یہ تباہی آئی ہے ہمارے یہ نائنٹین سیونٹیز کے بعد جو سب سے پہلی مسٹیک لیفٹ ونگرز نے ایران میں کی کہ جب خومینی صاحب آئے تو تودے پارٹی اور کچھ اور جنہوں نے انقلاب شاہ کے اگنس کیا تھا وہ مولوی کے پیچھے پڑ گئے کسی مارکسز ڈاکٹرنر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں کیونکہ یہ پاپلسٹ ہے تو یہ ہمارا ایل آئے ہے پتہ نہیں ڈسٹورٹڈ قسم کی مارکسزم اور اس زمانے میں رشین کومنس پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے کومنس لیڈرشپ سارے جو انڈیا کے بھی کومنس تھے سی پی آئے سی پی ایم دونوں اور ایران کی کومنس پارٹی انہوں نے آیت اللہ خومینی کو سپورٹ کیا جب آیت اللہ خومینی کو آپ نے سپورٹ کیا تو پھر زیادہ حق کو بھی کر لیں اس میں کیا ہے جب ایک آدمی جو قتل قتل عام کر رہا پچاس پچاس ہزار آدمی کو مار رہا ہے آج تک آیت اللہ وہاں خجاب نہ پہننے پر پٹائی کر رہے ہیں کتنی ایران کی عورتیں وہاں جیل میں بیٹھی ہوئی کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں وہ لیفٹ کے اہلائیز ہیں اب یہاں دیکھیں پاکستانی بیٹھے ہوئے کومنس پارٹی کے اندر وہ ایسا لگتا ہے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یہ جو کومنس پارٹی کینیڈے میں کچھ پارٹ سائے جی جی you get surprise کہ ہر تیرے اکل پہ پردہ پڑ گیا کہ مت ماری تیری مولوی ہو گیا تو وہ مولوی سے بتر ہو گیا یہ لوگ کہ یہ شریعہ بولشویزم کا کیا ہے کہ مولوی بھی ہو ہو مذہب بھی ہو مارکس بھی ہو اور ذمہ داری نہ ہو وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا اسلامی سوشلزم بھٹو صاحب تو بہت ان کو ایک ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت کس کے پاس جانے والی ہے بھٹو صاحب کا پہلا گناہ جو ہے وہ تو ایوب خان کے ساتھ مل کے پاکستان میں جہمہوریت کا ہمیشہ قتل کر دینا اور نائیٹین فٹی نائن کا الیکشن ڈیزولو کرنا تو وہ ایوب خان کے سپورٹر تھے ان کو جو ووٹ چاہیے تھا وہ پی پی یہ نیشنل آئی پارٹی بھاشانی گروپ کا جو ونگ تھا نیشنل آئی پارٹی دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھی پرو موسکو اور پرو پیکنگ کومنس پارٹیز کے تحت تو ان کو پنجاب کے وہ لوگ چاہیے تھے جو پرو چائنیز تھے یہ پہنسٹ کی جنگ ہوئی بھی تھی اور پاکستان میں بڑے لوگ بھاؤزتوں کے ماننے والے ہو گئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اگر کلٹیویٹ کیے جائے گاجر اگائی جائے تو اچھی ہو گئے گی انہوں نے اسلامک سوشلزم کابو کر کے اور وہ ستیا ناس اکانومی کا کیا کہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ آٹے کے ملیں اور چھوٹے چھوٹے سبزی کی دکانیں نیشنلائز کر لیں ان کے ساتھ شیخ رشید ہوتے تھے پوائنٹ آم میکنگ اس یہ سب ایکس مسلم ایک طرح کے دھوٹے تھے کوٹ ان کوٹ یہ وہ بھی ایکس مسلم ہی تھے میں بہت ٹریوی کیا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ از جنلیس کو کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا میں بتا رہا ہوں نعرے بازی ہی تک تھا وہ کہہ دے سائن نماز آمدہ پڑھا چھڑ پڑھا چھڑ پڑھا کہاں نماز پڑھے گا وہ ان کا جو گھر تھا المرتضی شہد لڑکانہ میں تھا لانت میں چھتے ہی ساتھ میں نے نہیں دیکھا ذل فکاری لیے بھٹو کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے مارکٹ میں مال یہ چلتا ہے یہ زبانی جمعہ خرچی والی جو ہے ان میں آپ دیکھیں مفتی محمود یا وہ ہمارے ان کے بیٹے جو ہے فضل الرحمان ان سے زیادہ عقل کی بات نکلتی ہے بنسبت ان کے نواس بلاول سے کہ مفتی محمود اور ان کے صاحبزادے یہ اپنی تاریخ جانتے ہیں باچہ خان کے طرح کے لوگوں کی لیبریشن اور لوگوں کی غفلت ہٹانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ دیں جو کرنا آپ کریں بھائیہ سیدھی بات ہے عورت کو اپنا برابر سمجھو اس میں بھی آپ کو گنجائش ہے اسلام میں کہ آپ انوک کر سکیں آپ فاطمہ کو خدیجہ کو اور عائشہ کو اگر رکھے تو عورت کی پوزیشن تو کلیر سامنے آگئی نہ کیا ہے نہیں آپ نے کہ خالد بن ولید نے کیا کیا عورتوں کے ساتھ ہم وہ کریں گے تو we are bunch of hypocrites جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ نہ دوست کون ہیں نہ دشمن کون ہیں اور بیٹ میں آگے پھر ایک نئے ایکس مسلم بتائیے ہم تو وہ ان سے لڑی رہے تھے جو کینیڈا کے اندر تباہی مچانے کے پر تلے ہوئے ہیں جو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو سٹیچو گر رہے ہیں اپنے جان مکڈانلز کی ان کے دلوں میں خوشیاں نہیں سوچ سکتے نہ کوئی گورا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بچھکنی جو ہو رہی ہے ان پر کیسے کیسے دل مچھل رہے ہیں اندر سے میں نے پانچ مسلم اوگنائزیشنز کو لکھا کہ آپ کا سٹیچو کے گرانے پر کیا ریاکشن ہے ناٹ ون آف دیم آنسر نہ اکنا نہ اسنا نہ ان سی سی ایم سب کو میں نے لکھا کہ آپ بتائیے آپ کی پوزیشن کیا سٹیچو گرانے پر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے بچھک نہیں ہے یہ ہمارے تو وہ ڈینٹ سی انیتھنگ تو ایک طرف یہ ڈینجر ہم فیس کر رہے ہیں ابھی نائن یلیون کی انیورسری آئے گی آپ سو فیصد پاکستانی کو دیکھ لیں وہ کہتے یہ تو جی انسائیڈ جوب ہے انسائیڈ جوب یہ بس یہ کوئی ابھی تک نہیں ملا جو کہے کہ یہ ہم یہ اٹیک یورائیڈ سٹیٹس پر قائدہ نے کیا تھا جو اس کا بیس پاکستان تھا خالد شیخ محمد کی طرف سے وہ ابھی لوگ یہاں کینیڈا اور امریکہ بیٹھ گے اور جس وز انسائیڈ جوب جی انسائیڈ جوب تو میرا کہلہ اب ایکس مسلم بھی یہی کہیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں سر اور ان ان کا تو یہی وہ ہے جسے کہتے ہیں ڈیفینڈنگ لائن ہے میں نے جاوید اختر صاحب کا تھوڑا سا ذکر کیا جاوید اختر صاحب کے ساتھ تو اچھی میری ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے بٹ ہی بیکمز بیری اینگری دو چیزوں پہ ایک وہ سمتنے کہ اردو زبان جو ہے وہی ہے بس ختم اور تھوڑا سا وہ چانس دے دیں گے پرشین کو اور اسے لف بولنگے جو نو پسند ہندوستانی کو سمجھ میں نہیں آیا گا کیا کریں گے لیکن ڈیبیٹر اچھے ہیں جب آدمی بے ورس کلاس ہے ڈاپ کلاس ہے ڈاپ کلاس ہے ڈاپ کلاس ہے ڈاپ کلاس ہے he's a great guy but he cannot see anyone praising Hinduism جس دھرتی میں رہتے ہو اور ایک کتے اپریشیٹ کرو ایوڈیا ہمیں آپ کا پرنسپل سٹریٹ ہونا چاہیے بابر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب مکہ کی مسجدیں توڑنے پہ کوئی تکلیف نہیں تھا بابر مسجد پہ کیا چک چک لگائی تم نے پانچ سو سال ارے کہاں سے بابر آیا تھوکتا تھا ہندوستان پہ کتنے مسلمان مارے ہیں اس نے جو یہ فرنٹیر کا ایریا ہے پشتونوں کو جو ہنڈڈ پرسنٹ مسلمان تھے قتل عام کیا عبدالی نے نہیں لاہور میں آ کے سارے مسلمان مارے یہ لوگ ان کو میری ڈیبیٹ میں جعوید اختر صاحب خلجیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے صاحب جی مجھے یاد ہے کینی یو ایمیچن کہہ رہے ہیں کہ خلجی کی وجہ سے کیا زبردست نظام تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہ کوئی سوشیڈزم لیا جیسے سویڈن کا نظام ہے جیسے آج کل سویڈن نظر آ رہا ہمیں سویڈن صاحب بھی کہتے ہیں کہ سویڈن میں حضرت عمر کی کا موڈل اختیار کیا جی تو وہ وہ موڈل نظر آئی رہا ہے ہمیں آج کل جو رائٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ اور وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے آپ جانتے ہوں گے ہورچ چپو گنے جی تو یہ گورے ہیں یورپ اور نورت امریکہ کے جن کو بڑا دل مچل جاتا ہے اللہ اللہ دیکھو کتنا سریعہ میں زیادتی ہوری سارے لے آئے جو دس ہزار پاکستانی کرسچن تھائیلنڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو کینیڈا نے کی اجازت نہیں ہے اور جو ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں افغانستان ان کو کوئی نہیں لارہا وہ نہیں آسکتے اور جو آ بھی کہیں وہ آسیا جو کینیڈا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان میں پاکستان کے خلاف نہیں بولوں گے کب بھی نہیں میں پاکستانی ہوں یہ مسیح بھائیوں سے کہتے ہیں تم لوگوں ہم سے زیادہ محبت پاکستان کی ہوگئی ہے وہ تمہیں مارتے جانے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان دے ہے جناب آگست کی چودہ قوم جائیں گے چندائے لائیں گے میرے گوٹنیس ایک ہر چھوٹے کریں گے تو مارے گا کوئی تو وہ پاکستان کی فلیگ اس اس احمدی کو دیکھی احمدیوں کو مارے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے کہتے جا رہے ہیں پاکستان کو اگر کریں یا وہاں کی پولیسی کو یا سٹیٹ کو اس کی ڈاکٹرین کو چیلنج کرنا چاہیے کہ there is no such thing as two nation state. When پاکستان has four nations then how come I mean you could say 50 nations theory تو مجھ میں سمجھ میں آئے گی کہ Tamil is a nation اور Pashtun is a nation تو کوئی یہ theory ہو یہ آپ نے کہہ دیا مسلم is a nation اور پھر مسلم کان کے اندر 72 nations ہو گئے. تو نہ احمدی جنہوں نے پاکستان بنائے اور نہ آگا خانی اسماعیلی جو انہوں نے کیا دونوں کو ہم نے کہہ دی یہ تو کاف ہے. لیکن elite عودوں پر بھی موجود رہتے ہیں. میں دوبارہ عطار صاحب آتا ہوں جو situation یہاں پہ recently built ہوئی کینیڈا میں اور اس کا ایک backlash محسوس ہوا social media پر. یہاں پر لڑکوں نے بیٹھے ہوئے جو ایکس مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں insult کی freedom of expression کی آڑ میں اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہادر لڑکی ہے کندنا اس نے اس نے twitter پہ ان کو کہا کہ بھئی آپ آپ کو سمجھے نہیں آتی کہ ہندوئزم ہے کیا آپ اپنے parameter سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کا origin ہوا یعنی مسلمانیت سے آپ اس origin آپ اس سے relate کر رہے ہیں ہندوئزم کو آپ کو سمجھے نہیں آ رہی کہ یہ جو sexuality کا معاملہ جیسا آپ نے طرق صاحب کہا وہ تو مطلب ہندوئزم میں ایک نیچرل ریسپیکٹ کے ساتھ آتا ہے یہ ڈس ریسپیکٹ فول ڈس گریس فول طریقے سے ان کو کارٹون بناتے ہیں یہ یہ وہ ہیں لوگ جنہوں نے بچپینے میں ہندوئزم کامہ سترہ سے اسوشیٹ کیا تو وہ کونے میں چھپ چھپ کے کامہ سترہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ان کا exposure یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں یہ اتنے ینگ ہیں کہ یہ ہم straight line میں دیکھتے ہیں چاہے وہ یہودی تو خیر they are a people both are یہودیت اور یہودی دو الگ چیزیں ایک جو جو ہے he is a Jew even if he is an atheist right او ایکس جو نہیں ہو سکتا وہ ایک ریس ہے ایک طرح سے it's like German or China ہے نا یہ جو عیسائیت اور اسلام ہے یہ straight line میں ہم نہ پڑے انہوں نے کہا دو ہزار سال پہلے اللہ کا نبی ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد جی اس میں آئے اور ختم ہوگا ہے اور اس کے بعد سیٹ ہوگی live ارے fourteen billion years میں یہ دو ہزار سال سے پہلے کیا ہو رہا تھا بھائیا یہ اوپر والا بیٹھا ہوا تھا کیا لوڈو کھیل رہے تھے اللہ میاں کہ fourteen billion years سے یہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے پچاس ہزار سال سے تو انسان اپنے دو پاؤں پہ چل رہا ہے تو یہ پچاس ہزار سال تک ہم ایسی گھوم رہے تھے کیا انڈیا کی سیولائیزیشن دس ہزار سال پرانی سر کام اس کام آپ کام اس کام آپ لٹری ایویڈنس کے ساتھ تو مہنجوداروں صاحب جوڑیں تو پانچ ہزار تو منمم ہے یعنی اس پہ ڈیویٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ ٹیکشلا مہنجوداروں یہ جو سندھ دریا ہے جس کے اندر کرکشترا بھی آتا ہے پنجاب کے اندر اوپر مہا بھارت ہے یہ سب جو ہیں یہ کم از کم پانچ ہزار سال پہلے تو اس سے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن وی نو بائی سائنٹیفک ایویڈنس ڈیسیس وائیب سکھ سکھ آوزن ڈیئرز اول وہ اور بات ہے کہ ہندوؤں کو پتہ ہی نہیں کہ مہنجداروں کہاں سے یہ بھی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ انڈیا میں بہت سب سمجھدار ہے وہاں پہ بھی لوگوں سے پوچھو سندھ ہاں بمبائی میں محلہ ہے سندھی مہارے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ہانگ کانگ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کے نیشنل انتم میں لکھا ہوا پنجاب سندھ تو بدنصیبی ہے یہ ایک ہزار سال میں جتنا ہندو پیسا ہے مغلوں کے اندر اور سلطان میں ہوں ہم مسلمان بھی اتنا ہی پٹا کسی مسلمان پنجابی کو نہیں پتا کہ پنجاب کیا ہے لیکن بھارت کے تو سارے مسلمان ہندو ہی ہیں نا ان فیکٹ بے سر ہم ہم نہیں ہندو ہیں آپ کی شیخ ہے نا پرادری کسور کے پکے جی پکے تو میں بھی ہم لوگ تو ایٹین ہنڈر میں ہوں ہیں مسلمان ہم تو نئے نئے مسلمان ہم لوگ مجھے یاد ہے شیخ آپ کو ٹائٹل ملتا تھا when you converted to islam in پنجاب آپ کہیں سے آئے مرا کے آپ کو روٹی شوٹی دینے آسی تو اسی شیخ ہو گئے تو اس شیخ برادری کلاتی تھی کسور کی all converts from ہندوزم اس میں کیا برائی ہے کہ اب تک لوگ لٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو قریشی ہیں ہماری دکان تو قسائیوں کی لیکن ہم قریشی وہاں سٹریٹ مکہ سے اچھا مکہ سے قریشی نکلے کہیں رکے ہی نہیں بیچ میں نا یمن میں رکے نا جورڈن میں رکے نا دمیشکس میں نا بغداد میں نا بلوچستان میں سندھ میں کہیں نہیں انہیں کا سیدھا گا ہے ڈلی اور وہاں بکرے کی گوش کی دکان کھولتی ہو جائے ہسی کی بات نہیں ہے کہ how primitive our thought pattern is کہ ہم کس کو صحیح کی کس چیز کو صحیح اور کس کو غلط کہہ رہے ہیں اب مزاق اڑانے ہندووں کا شرم کرو بے حیاء لوگوں وہی سوشل میڈیا میں نے ذکر چھیڑا کنگنا کا تو کنگنا نے سوشل میڈیا پر کھل کر یہی باتیں کی کہ بھئی آپ کیوں یہ insult کر رہے ہیں تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کچھ ان کی بھی tweets اور ان کی بھی باتیں میں نے ان کا جواب نہیں دیکھا اس پر اچھا تو کنگ جی کنگنا نے یہی کھل کے کہا کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں فیڈم آف ایکسپریشن کی آرڈ میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تاریل صاحب خاص طرح فیڈم آف ایکسپریشن کے معاملے میں آپ ان کے آرگومنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں ایکس مسلم سو کال کے یہ جو انسلٹنگ ایٹیچوڈ ہوتے ہیں سلسلہ یہ کہ کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے نا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کے کاؤنٹر نیریٹیو میں جاتی کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں دوسری بات کر رہے ہیں وہ مجھے برداشت ہے لیکن ہمارا پھر یہ حاکیام ان سے کہیں کہ ذرا آئینہ دیکھ کے آئے کرو پہلے ہیں مرم کے اندر جو تمہاری رسومات ہیں جو آج تک تم بیروت میں ایک دوسرے پر تباہی کے باوجود سیویل وار کر رہے ہو کچھ شرم کر لو اور دوسروں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو اپنا فیلڈ میچ کے تو اپنی گولڈ کو سنبھالو نہ یہ کہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کے سب اندر ایکس مسلم جو ہیں وہ مسلم ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اور وہ غلط قسم کے مسلم نیشنلسٹ ہیں ان میں سے کوئی ایکس مسلم نہیں ہے ایک ایکس مسلم نے کہا ہو کہ مجھے مسلم بیوریل نہیں چاہیے ای وانٹو بی کیا ہوتا ہے جو 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 ہاں ہاں اب تو گیارویں نمبر کی بیٹنگ تو نہیں آتی نا تو اب وہاں پہ چلتے ہیں اب سچ سچ بتاؤ کتنا سکور ہوا ہے وی آر بکامنگ لائرز اینڈ یہ جو ایکس مسلم جو ہیں یہ تو مہا لائر ہیں اور کندنا سے ڈیپیٹ کرنا چلیں ہیں وہ کسے لڑ رہی ہیں اور یہ کسے لڑ رہی ہیں مجھے دو تین میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکس مسلم ہیں میں بچیاں ہیں کچھ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی یہ مسلمان بڑا تنگ کرتا ہے مزے نہیں لینے دیتا تو ہم ایکس ہو جاتے ہیں چلو پھر کریں گے مزے دارو بھی پینگے سور بھی کھائیں گے یاشی بھی کریں گے شادی بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے let's have good sex while we can and fun 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 ہرے بھائی تو موج بلے میں چلے جا بھائی ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے اور ہندووں کا مزاک اڑا نا یا تم کرو نا ٹرمپ کا یا وہ جو آ رہا ہے دوسرا وہ سلیپی جوک کا تو مزاک اڑاو نا ذرا کسی اور کا بتاؤ کچھ ایکسپریس تو کرو کہ یہ یو اے اور اسرائیل کی جو تعلقات ہیں اس پر تمہاری کیا اپنی نہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہاری ایکچھل لائن کیا ہے تمہارے اندر کا جو ایکس مسلم کا اسلامسٹ وہ جو شولے ہیں وہ نظر آئے نا ہمیں تو پتا ہے عام آدمی کو پتا چلے نا کہ تم اتنے یہودیوں اور ہندووں کے دشمن ہو اور نفرت کرتے ہو جتنے تم پہلے تھے فرق تو کوئی نہیں پڑھا یعنی واقعی وہی بات ہے کہ ہم ان کی فیڈم آف ایکسپریشن کی تو جائش رکھتے ہیں وہ تو بالکل ہے لیکن ان کو بھی تو پھر فیڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ ویو سے کنگنا کی اور جو ان پر کرتیس عظم آتا ہے ان کی جو ہالونیس شیلونیس ہے جب وہ ایکسپوز ہوتی ہے تو پھر وہ بھی تو فیڈم ایکسپریشن ہے نا ان کے لیے وہ دیکھئے وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے شیطان جو ہے یہ شیطان میں this is a devilish activity وہ آپ کو پچھ پہ کیوں کھیلنے جائے گا وہ نہیں ہوتا تھا cricket کا match ہوتا تھا جس کا بلہ ہوتا تھا وہ بیٹنگ کر کے بھاگ جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں ورنہ کہیں open debate پہ آئے نا آپ سے کر لیجئے کنگنا سے بات کر لیں ان سے پوچھیں تمہیں تمہیں نفرت ہے ہندووں سے تو کس چیز پہ مجھے پہلے تو بتاؤ ہندویزم ہے کیا بلکہ ہندویزم تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے ہندووں کے لیے یہ تو سنتان دھرم ہے یہ تو باہر سے آنے والوں نے کہا نا کہ you are ہندو ہندو سے ہندس سے ان کا نام پڑ گیا لیکن جو اب مجھے بتائیے پچپن ساٹھ ہزار جس کے variations or applications of the one great creator ہمارے بھی تو ننانوے ہیں نا attributes اللہ کے عبد الحمید ہے عبد الرحمن ہے رحیم ہے یہ وہی actual ہے نا کہ ہم کہہ رہے کہ یہ خدا کے attributes ہیں انہوں نے کہا یہ یہ اس کے بتھیں یہ بارش کرا دیتا اس کے پاس جاؤ تو بچہ exam pass کر دیتا جو بھی ہے میں تو ہندویزم پہ i am not a scholar لیکن میں پڑھتا ہوں because i am fascinated کیونکہ وہ بات میری دھوری رہ گئی کہ ہم straight line کی بات کرتے ہیں دو تین ہزار سال ہندویزم سائیکلز کی بات کرتا ہے کلیوگ ہے تو سالہ وہ پانچ لاکھ سال چلے گا وہ ہندو بلیف ہے کہ آتما یا جو spirit ہے وہ کہیں جاتی نہیں it has to reappear یہ ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں آیا کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری soul جو ہے یا جو ہم جو اس کو بات کر رہے ہیں جو یہ کونسا power ہمارے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں جی اس کا کیا ہوتا ہے یہ کہاں چلی جاتی ہماری آوازیں کہیں تو time travel میں آواز جا رہی نا اس کا آنسر اگر نہ ہو اس کے سارے سوال ہندویزم میں اور کوئی سوال کرنے پہ آپ پہ کفر کا الزام نہیں لگائے گا اب کفر کا الزام تو لگاتے اب کافر جو بن گئے مسلمان وہ بھی ہم پہ اب دیکھیں گا attack کریں گے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ state of denial میں رہنے والے ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ اور وہی state of denial میں رہنے والی کی definition ہے وہ کافر ہیں جو ہمارے ہندو بہنبائی ہیں جو ہم خود بھی ہیں in fact ہمیں خدا کا اور بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اصل میں ہم چونکہ ہم state of denial میں نہیں رہتے آئیر صاحب what is the problem اگر میرا مند چاہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے سامنے بیٹھوں اور سمجھوں کہ وہ اوپر والے کی اولاد ہے تو یہ میرا حق ہے بلکہ شک بات سمجھ میں آج ہے برٹن رسل نے لکھا why am not a christian تو برٹن رسل کی گردن تو نہیں گھاٹی جب ایک ہمارے میرے ہمنام جس نے لکھا why am not a muslim لکھی تھی کتاب اب وہ نیارک سے چھپی لیکن he cannot write this book ڈیوز جو ہیں انٹی ازرائیل کھلے آم نیارک کے اندر اور یہاں پہ بھی مولویوں کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ جو ایک سیکٹ ہے جو انٹی ازرائیل ہے کوئی نہیں روکتا یہ تو سوسائٹی ہی ویسٹن گریکو رومن اور اس کے بعد جو مسلم میڈیویل ٹائمز کے زمانے کے اب اب یہ ایکس مسلم جو ہیں یہ ابن رشت کو کیا ڈینائی کر دیں گے یا ابن خلدون کی جو سکولرشپ ہے on his study of history and sociology اس کو کیا کہیں گے اس کے against ہوں گے نہیں میں تو سمجھتا ہوں these are great philosophers آہ بربر تھے پرشین تھے اوزبیک تھے ان کا اپنا contribution ہے society کو میں اپنے سینہ کو کیسے سمجھوں گا کہ یہ نہیں یہ سارے مل کے ہی تو civilization بنی وہ اور بات ہے کہ آفٹر ای آفٹر ٹویل ففٹی ایٹ جب یہ تارزرز نے اور منگولز نے بغداد پہ قبضہ کیا اباسی بھا کے وہاں آپ کو پتہ نا بھاولپور میں آکے بیٹھے تب ہی تو وہاں کے نواب اباسی کہلاتے ہیں یہ اس کے بعد بند ہو گئے ٹویل ففٹی ایٹ کے بعد سن بارہ سو ففٹی ایٹ میں مسلمان کا پردے پڑ گئے اس کے بعد نہ اس نے لکھا نہ پڑا اور وہ جو البینین رائٹر کیا ہے مسلمانوں کا جس سے بہاب اس نے ڈاکٹرن کیا کہ اگر کوئی نون عرب اپنے آپ کو عرب سے اکل سمجھتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ایمیجن کریے تو عربوں سے کہا تمہیں فکر ہی نہیں کر رہا اب تمہارا ختم ہو گیا قصہ تو ٹویل ففٹی ایٹ سے آج تک عرب جو ہے اور نہ ہی ایرانی اپنے آپ پہ حکمرا ہوا ہے سوورنٹی نہیں ملی اسے مصدق کو ہٹا کے سی آئی اے نے شاہ کو لیا پھر امریکہ ہی نے پیریس سے خومینی کو فلائٹ دل ایر فرانس پہ آیا ہے نا ایر فلوٹ پہ تو نہیں آئے تھے نا یک نہ کسی اونٹھے ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے تھے آئیت اللہ خمینی ویسٹرن ایرلائن نے آئیت اللہ خمینی کو پیریس میں پناہ دیوی تھی پہلے عراق میں تھے وہاں سے فلائی کر کے لیے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہور چھپو گنہ اور تباہی اب دیکھئے سیونٹی نائن سے آدھ تک افغانستان میں وہ نور محمد تراکی کو کس نے ٹانگا کس نے مارا زیادہ بھٹو کو مارا یہ تین چار سال میں دنیا پلٹ کے انہوں نے مسلمانوں کو یہ کر دیا کہ ریشنلی کیونکہ دیموکرائٹک سیویل سوسائیٹی ان سے ٹچ کر کے نہیں گئی ہے ابھی کوئی بیٹھ کے ایرانی ہندوستان کا مزاک اڑا ہے یا ہندووں کا مزاک اڑا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے یہ تو ریشنلی سوسائیٹی ہے پوری ایران کی جس میں ہر ہر پگڑی کا رنگ اس کے ریش سے تعلق رکھتا ہے ایران ہم کو لیکچر نہ دے نا ایرانی ہم کو لیکچر دے کہ انڈین سیویلائزیشن گھٹیا ہے یہ اوپر ہے یہ نہیں ایک تو ایرانی نہ بتائے دوسرا جو پاکستان کا ایکس مسلم ہے یا بھارت کا جو ایکس مسلم ہے وہ بھارت کا ہی ہندو ہے اس کو یہ احساس ہونی چاہیے بات یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اس سارے مسئلہ پر آخر میں کس طرح وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے نہیں نہیں وہ تو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ہاں وہ ایکس مسلم ہو کے بھی سید ہیں اب اس کا کیا علاج ہے ہاں ایک کینسر ہوتا ہے جی میری جیسے لوگوں کو ہوتا ہے اس کو آپ سرجری کرتے ہیں کیمو تھرپی ریڈییشن کر کے مار دیتے ہیں میں پھر بھی زندہ رہتا ہوں کینسر مر جاتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے پھر بھی اس کا علاج نہیں میں بتا رہا ہے یہ عمر ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے وہ زندگی بھر کبھی سچ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ آرٹیفیشل انسیمنیشن کرایا ہے اس نے اپنا اور اگزسٹ اپنی کیا اپنی آئیڈنٹیٹی کہ میں سب سے بڑا ہوں میں ہوں کامینس لیکن میں ہوں وہاں مکمہ عمر سے لوگ ایسے پنجابی بھی ہیں لیکن وہ اتنی بہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو خاص ملیں گے چن چن کے انڈیا کے خاص طور پر جن کا ہنڈر پرسنٹ ہندو انسیسٹری ہے وہ آپ کو ضرور ملیں گے جو دنداناتیں پھرتے رہیں گے کہ آہ ایکس مسلم ہو گئے کدھر دے ایکس مسلم ہو گئے توسی جان دے ہو گئے بولنے شاہ میں نے سر کہا تھا کہ جیڑا میں نو سید آکھے دوزخ ملے سزائیاں جیڑا میں نو ارائیں آکھے جنت پینگاں پائیاں واہ 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 یہ ہماری نیشنل لینگویج ہوتی نا پنجابی پاکستان کی تو پاکستان سے ایکس مسلم نہیں ہوتا اونسٹی گاڈ یہ ہے جیڑا حشر کیتا ہے پنجابی دا اردو بولن والوں نے اللہ اللہ معاف نہیں کرے ماں آخر میں کوئی کنکلوسیو رہے مارک ستاک سر سر ہمارا پر پلیٹ فارم میں سب سے بڑی بات جو ہے نا اور اس میں یہ جو ویسٹرن وائٹ لبرل ہے یہ جو تباہی کی طرف اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ دیکھئے کہ وہ سینڈرز کو یہ سلیپی جو کو معافی مانگنی پڑی وہ جس کا لینڈا سرسور سے آپ سوچئے آپ دیکھئے کہ سینڈر اپنا جو ہار گئے ڈیموکراتک لیڈرشپ سینڈلز جی جی مینجر پاکستانی کیمپین چیر خلستانی یہ آپ کینڈا کی پارلیمنٹ میں دیکھئے ارے ایک پروینشل پارلیمنٹ میں دیکھ فورد کی کاکس کے اندر اردوگان کا آدمی بیٹھا ہوا میں جانے دے میں نام نہیں لوں گا مجھ سے کہہ دیا کہ سر جانے کا سٹیچو یا بچھکنی جو ہے وہ it is a signal کہ ہونے کیا والا اور یہ بچھکنی شروع ہوئی تھی breaking of statues nine eleven والے دن جب دو بڑے سٹیچو گرائے گئے اب اور بہت سٹیچو گریں گے اور ہوش ان کو جب آئے گی تو پانی اوپر گزر چکا ہوگا مجھے یہ ڈر ہے بہت شکریہ تارک صاحب آپ کے ساتھ بات باتچیت ہمیشہ thought provoking رہتی ہے باتچیت جاری رہے گی آج باتچیت ہم conclude کرتے ہیں باتچیت کر رہے تھے تارک فتح صاحب کے ساتھ خاص طور پر کینیڈا سے کچھ جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں وہ insult کر رہے ہیں ہندو دیویوں کی دیوتاؤں کی بغیر ہندو سناتن دھرم کو جانے بغیر بغیر depth میں جائے بغیر اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اگر وہ اس دھرم کو اس سیولائزیشن کو جس سے ان کا اپنا تعلق ہے صحیح طور سے سمجھیں اور بات کریں تو کتنا ڈائلاؤگ آگے جا سکتا ہے سمجھنے سمجھانے کی صورت کتنی باہر نکل سکتی ہے مگر وہ صرف اور صرف اپنے ہالو اور شیلو جو ان کیا ایک ایٹیچوڈ ہے فیم لینے کے لیے یا پتہ نہیں کس بات کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں بہرحال اس طرح کے سلکت موضوعات پر باتشیت ہم کرتے رہتے ہیں بلا تکلف ٹاک شو میں اور آج کی گفتگو تھی جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ subscribe tag tv youtube channel and press the notification button